ہمارے پتا جی تو کہتے اگر سناتن دھرم کا سب سے بڑا اپمان دیکھنا ہو تو سناتن دھرم کے ہی کسی ویواہ میں چلی جائیے مہنج بہت آسانی سے وہاں یگی کا وپر کا اور پدھتی پرمپرہ وردھوں کا آپ کو سہج اپمان دیکھنے کو آسانی سے مل جائے گا کچھ لوگ دور بیٹھے مدیپان کر رہے ہوں کیا کوئی دیوتا اس آہوتی کو سویکار کر سکتا ہے کیسے سمبھو ہے یہ سب سمسکاروں کا ویدھان بھارتی جیون بھارت میں جن میں لینے کا سوروپ ہے میں ایسا کہوں گا جو ان کے جانوی جان کو جانتا ہو اسی کو اپنے آپ کو بھارتی کہنے کا ادھکار ہے ہم بہت بڑیہ اوتصف کرتے ہیں ضرور کرنا چاہیے ہمارے ویواہوں میں پر جن کے پاس کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے ان کو کھلانا ایک اوبچارکتہ ماتر ہے پرنتو ساتھ کی ساتھ کہیں نہ کہیں ہم اس یوجنا میں یہ بھی ویوستہ رکھیں جس کے ہردے سے آپ کے دوارہ دیئے ہوئے سامن بھوزن کے پرتیبے آپ کے پرتی آشیرواد نکلے گا وہ آشیرواد اس گرہست کی انت پرتیکولتاؤں میں سہیوگی ہو کر سامنے کھڑا رہے گا ہم کیسے بھول جانے ہیں بڑی بڑی چیزوں کا ویچار بڑا آسان ہوتا ہے بھگوان تب پرسند ہوتے جب یکتی چھوٹی چیز کا ویچار شروع کرتے ہیں بھگوان نے کہا میں پتہ ہے کس سے پرسند ہوتا ہوں پترم پشپم فلم تویم مطلب جلم گیتہ میں چار شب دکھائے یہ کتنے سامنے ہیں اس میں اس میں ارثوان ہونے کی کوئی آوشرتہ نہیں ہے ایک بڑا بھاری ویچارک ہم ایک انٹرویو میں تھے ہم سے کہتا تھا ہمارے پتہ ہے ہندو دھرم کیوں پیچھے رہ گیا it's such a expensive religion بڑا مرک آدمی ہے میں نے کہا گیتہ پڑھ کر کے دیکھ بھگوان کہہ رہے ہیں میں پتر پشپ پھلوڑ تویسے پرسند ہو جاتا ہوں یہاں تو کینڈل بھی کئی بار ہم نے سنا ہے پانسو ڈالر کی آتی ہے مہنگی مہنگی آتی ہے ایک پتر جو پیڑ میں لگایا ایک رکشہ چلانے والا بھی پتر چڑھا سکتا ہے ایک پھول دے سکتا ہے ایک پھل دے سکتا ہے ایک جل دے سکتا ہے چھوٹی سی چھوٹی وستو بہت مہتپورن بات ہے اوپچارکتہ سے بھی آگے اپنے کو آنا پڑے گا مہارات دشرت نے اس کی ویوستہ کی انکشتر کھولو پیاؤوں کو کھولو جہاں چکت سالے چاہیے وہکھ بنائیے ہسپتالوں کا نرمان کیجئے جہاں ودیالے نہیں ہیں وہ سرائرے راجہ یہاں ایودھہ کے بھاوی سمرات اور راج پتر کا ویوہا ہو رہا ہے تو گھر گھر میں اتصاب ہونا چاہیے کہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو کہیں کسی کنیا کا ویوہا ہو رہا ہو تو وہاں جا کر سہیوگ اور دان کیا جائے کہیں کسی کے ویوہاں میں کوئی کمی ہو رہی ہو تو وہاں اس کی ویوستہ کو پورت کیا جائے یہ بھی تو خرچہ ہے گجب کا اور نہیں تو کہ بھل ہم پردرشن میں انت مدراؤں کو خرچ کرنا سہج مان لیتے ہیں ہرہانی کوئی نہیں ہے آپ نے کمایا آپ کا ہے ہم جیسے کریں بھگوان نے اس کی سوتنترتہ دیئے پر یہ اس اورجہ کا صدپیوگ ہے خوب بڑیا سے کرو ایک اور سندر بات رکھی کہیں کسی کے گھر میں کسی کے مرتیو ہو گئی ہو تو اس کے گھر کے سامنے سے بینڈ باجوں کو بند کر دیا جائے بڑی مریادہ سے اور مون روپ سے چپ چاپ اس کے گھر کے سامنے سے نکلا جائے اور پھر جور سے اتصف کیا جائے چونکہ یہ اس کے گھر میں ہمارا اتنا ہی شوک پریابت ہوگا کہ ہم اس کے گھر کے سامنے سے مون نکل جائے یہ سب بہت ویویک شیل ویقتی ہی ان ویچاروں کو کر سکتا ہے سمسکاری ویقتی ہی ان ویچاروں کو کر سکتا ہے مہارا دشرت کو اس گھٹنا سے کی وجہ سے تلسیداش جی نے لکھا ہے دھرم دھرندر دھرم کے دھرندر ویقتی ہیں کبھل کئی ستھانوں پر آج کل ہم دیکھیں سڑکوں کے اوپر بہن بیٹیوں کو نچاتے ہوئے کسی دردرشہ ہوتی ہے یہ کوئی شوبہ ہے مہارا جی آپ کے گھر کی شول شیل اور سوشیل ایک یوتی میں نے مانا ایک ویدیوت منچ بنا ہوا ہو تو یہ دیش نرت سنگیت سے سمرد دیش ہے ہر ناری اور ہر پرش کو اپنی اپنی نرتی اور پرستتی کرنے کا دھرم دیا ہے کلا سکھائی گئی ہے پر اس کی ایک مریادہ ہے سڑک اس کی کوئی مریادہ نہیں ہے آج یہ باتیں ہمارے یہاں پرسارت نہیں ہو گئیں ہو پائیں ہم سب لوگ پھر بھی یتکنچت ساودھان ہیں پر ہم سب لوگ جو ساودھان ہیں وہ ہیں کتنے نہ تو ان کو اس پوری پرکریہ کا چہرہ بنایا جاتا ہے چہرہ تو انہی کو بنایا جاتا ہے جو بھیڑ میں ان سب کریاؤں کو بہت آسانی سے کر رہے ہیں بڑی مشکل ہے ہمارے پتا جی تو کہتے ہیں اگر سناتن دھرم کا سب سے بڑا اپمان دیکھنا ہو تو سناتن دھرم کے ہی کسی ویواہ میں چلی جائیے بہت آسانی سے وہاں یگی کا وپر کا اور پدھتی پرمپرا وردھوں کا آپ کو سہج اپمان دیکھنے کو آسانی سے مل جائے گا ہم سب جانتے ہیں یگی ایک کتنا سندر آیوجن ہے کیا گھر میں کسی بھی اور کارن سے یگی ہوتا ہے تو کتنی مریادہ کا پالن کیا جاتا ہے وہی تو یگی ویواہ میں ہو رہا ہے اس لیے اس ویواہ میں ہونے والے یگی میں ہم اس مریادہ کو کیسے بھول جاتے ہیں ایک طرف منس کے لو تھڑے پڑے ہوں کیا کوئی دیوتا اس آہوتی کو سویکار کر سکتا ہے کچھ لوگ دور بیٹھے مدی پان کر رہے ہوں کیا کوئی دیوتا اس آہوتی کو سویکار کر سکتا ہے کیسے سمبھو ہے وہ اس تھان جو یگی سے دور دور تک سممند نہ رکھتا ہو تو کیا اس اس تھان کا یگی جیون میں سکت و گن کی پردھانتہ کر سکتا ہے آس پاس لوگ جوتا پہن کر گھوم رہے ہوں کیا ایسے اس تھان پر کیا کوئی پوجہ ہو سکتی ہے نشیط روپ سے ہم آپ سب اس بیک یارڈ اور بیک گارڈن میں کئی بار آتے ہوں گے پر یہ ہمارے سمسکار ہیں جب یہ ودت ہوتی ہے بات کہ یہاں کتھا چل ایک ویوہہ میں ہونے والا یگ بھی تو ایسا ہی ہے پھر ہم اس کے پرتی اتنے کیسے ہو سکتے ہیں یہ سب بہت وشیش مریادہ تب ہی پالت ہو سکتے ہیں جب کوئی دھرم کا ادھشتھاتر سنت گروجنوں کو ویوہہ کے کرموں میں آگے رکھ کر کے ان کے آسرے نام پر گھروں میں مکھ روپ سے دو ہی بچے رہ گئے ہیں تھوڑے بہت ایک ویوہہ اور ایک انتیش ٹھ نام کرن تو لگ بھگ گائیو سا ہی ہو گیا جات کرم تو بہت وں کو پتا بھی نہیں ہوگا سیمن تو نین کا تو نام ہی کئی بار پہلی بار لوگ سن رہے ہوں گے پن سون بھی کسی پرمپر آگت پریوار میں سمپادت ہوتا ہوگا اب پارٹی پوجن جس کو کہتے جب بالک پرثم بار پڑھنے کے لیے جاتا ہے وہ بہت جگہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے برم چاری کو تو بھول ہی جاویں وہ تو ویوہ سے پندر منٹ پہلے جنیو ڈال کے پندر منٹ کے برم چاری جب رہتے ہیں سب لوگ تو کیسے کام چلے گا اس میں بھی کوئی کوئی تو ہوتا ہی نہیں ہے کئی کئی گھروں میں ہم نے دیکھا ترورنوں کو یگنو پویت کرنے کا آگنیا ہے مہاراج جی ہمارے گھر میں تو ایسے ویوہ سے پندر پہلے ہی یگنی ہوتا ہے ارے بھائیہ آپ کے گھر میں اگر ہوتا بھی ہو پر شاستر کا ویدھان اس سے بھی آگے ہے تو آپ کو اوسر ملا ہے کہ اس کو صدھار کیجئے کیا بڑی بات ہے پھر گھر ہست کا جو ویوہ ہے اس کو بھی ہم اپنی لیپا پوتی سے پورا کرنا چاہتے ہیں تدو پرانت سنیاس تو کوئی کوئی ہی کسی کے انبھو میں آوے وانب پرست کی تو مریاد بھی کہاں کوئی جانتا ہوگا انتیشتھی بھی انتیشتھی سی ہی ہوتی جا رہی ہے